بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نومبر کی انیس تاریخ سال دو ہزار اکیس اسوی سن چودہ سو تینٹالیس ہجری تیرہ ربیل ثانی اور دن جمعہ آپ دیکھ رہے ہیں الہن گلوبل نیوز میں آپ کی میزبان رفایدہ منظور آپ کی خدمت میں حاضر پیش کرتی ہوں مقامی اقبارات سے لی گئی آج کی سرکھیاں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آشائیہ ہونے والے بیشتر اخباروں کی سرکھیوں پر ہائیدر پورا جڑپ لاشلوہ حکین کے سپورٹ الطاف احمد اور ڈاکٹر مدصر کو رات کی تاریخی میں سپورٹ لہت کرنے کی یقین دہانی ہائیدر پورا جڑپ اگر کچھ گلت ہوا ہے تو ہاں مسئلہ کے لیے تیار ہے دل باکسنگ سرین اگر میں سیکیورٹی کو چوکس رہنے کی ہدایت حکومت کا ہائیدر پورا جڑپ کی میجسٹریل تحقیقات کا اعلان انتظامیہ عام شہریوں کی زندگیوں کے تحفظ اور انصاف فرہم کرنے کے لیے پورازم جست خاکی کی حوالگی کا معاملہ انسانیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے گلام نبی آزاد کشمیر میں امن کی بحالی کے لیے منتخب کی ہوئی حکومت ضروری کانگریس پاکستان اور چین سمیت دس ممالک مذہبی آزادی پر تشویش کی امریکی وزارت خارجہ کی فہرست میں شامل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا بڑھ کے مختلف مقامات پر حکومتیں اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دیتے یوٹی حکومت کی ہر گھر میں پینے کے صاف پانی کو یقینی بنانے کے لیے مہم جاری جمعہ کشمیر میں ایک ماہ میں آٹھ لاکھ فنکشنل گریلو نل کے پانی کے کنیکشن لگائے جائیں گے کلگام میں دو کمانڈرو سمیج جام بہاق پانچ جنگڈو کی شناخت وادی میں مطلع عبر آلود رہنے سے سردی میں قدر کمی تئیس نومبر تک موسم خوش رہنے کا امکان محکم موسمیات بھارت کا بینکنگ سیکٹر مضبوط ہوا وزیراعظم ناریندر موڈی بینکوں کو قومی اہداف کے لیے کام کرنا چاہیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں چودوے دن بھی ریکارڈ سطح پر برقرار عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری پھر بھی پیٹرول اور ڈیزل میں کوئی کمی نہیں کی اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ڈارز کومرس اینڈ مینجمنٹ سٹڈیز پرے پورا سری نگر اور اقبال میموریل ایڈکیشنل انسٹیور ٹنگڈار میں دو بم دماکوں کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک چھے زخمی امریکہ پیشے رہ گیا چین دنیا کا امی ترین ملک بن گیا امریکی کانگریس پر حملے میں ملوس ٹرم کی حمایتی کو تین سال سے زائد قید کی سزا نائجر دو مسئلہ حملے پچیس شہری ہلاک سویڈن میں سیکیورٹی فورسز کی مظاہرین پر فائرین پندرہ افراد ہلاک اسرائیلی فورجوں کے ساتھ جڑپوں میں کمز کم ستاون فلسطینی زخمی خوستی ہمارے عملے کو فوری طور پر رہا کرے اکوائم متحدہ ایران کے ساتھ نئی نیوکلئر مہادے کے حامی ہے امریکی وزیر دفاع روس کو کسی بھی مہم جوئی کی باری قیمت ادا کرنا پڑ سکتی ہے بورس جانسن دوہزار پچیس چیمپینز ٹروفی میں بارت کا دورہ پاکستان حتمی فیصلہ حکومت ہند کرے گی اونوراک تھاکور ایک دن بعد حکومت ہند آلوی ٹورنمنٹ میں شرکت کے بارے میں خدشات ظاہر کیے ویڈ کریکٹ سے ریٹائرمنٹ کا منصوبہ بنا رہی ہے ٹیم انڈیا آج نیوزلینڈ کے خلاف سیریز پر قبضہ کرنے اترے گی نیوزلینڈ نے انڈر نائنٹین ورل کپ سے نام واپس لیا میرا دل پاکستانی ٹیم کے ساتھ جڑا ہے مہتھن ہیڈن اسے کے ساتھ آج کی سرک اقتدام پذیر ہوتی ہے